بولی وڈ کے معروف ادھکار اکشہ کمار پی درپے ناکام فلموں کے بعد اپنی اگلی فلم کی ریلیس سے قبل ممبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہنچ گئے اکشہ کمار جو تین دہائیوں سے بولی وڈ میں اپنے ایکشن کومیڈی اور جاندار ادھکاری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں ان کی فلمیں اب کچھ عرصے سے پی درپے ناکام ہو رہی ہیں اکشہ کی آخری فلم سرفیرہ بری طرح فلاپ ہوئی اور وہ باکس آفس پر سے پچیس لاکھ روپے کمانے میں کامیاب رہی تہم اب نئی آنے والی فلم کھیل کھیل میں کی کامیابی کے لیے اکشہ کمار فلم کی ریلیس سے قبل جمعیرات کو ممبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہنچے اور وہاں چادر بھی چڑھائی بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اکشہ کمار نے حاجی علی درگاہ کی تزین و رائش کے لیے ایک اشاریہ اکیس کروڑ بھارتی روپے جو کہ چار کروڑ پاکستانی روپے سے زائد رقم ہے ہتیہ کی اس سے قبل گزشتہ دنوں اکشہ کمار نے ممبئی میں اپنی رہائش گاہ پر ایک چھوٹے سے لنگر کا بھی احتمام کیا تھا جس میں ادھکار نے خود ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا تھا واضح ہے اکشہ کمار کی آنے والی فلم کھیل کھیل میں پندرہ اگست کو ریلیس کی جائے گی فلم میں تابسی پننو وانی کپور اور فردین خان بھی شامل ہیں